بہرحال لیکن کانگریس کی مصیبت صرف اندرونی لڑائی نہیں ہے کانگریس کے لیے عام آدمی پارٹی بھی چیلنج بن گئی ہے اب یہ عام آدمی والے چیپٹر پر ہم آتے ہیں کل چناب آئیوگ نے عام آدمی پارٹی کو راشتی پارٹی کا درجہ دیا دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناب سے پہلے عام آدمی پارٹی کو راشتی پارٹی کا سٹیٹس ملنا بڑا راجنیتک ڈیبلیپنٹ ہے کیونکہ اس سے وپکش کی کھیمے بندی پر اثر پڑ سکتا ہے اس راجنیتک سمی کرن کی راجنیتی کے بارے میں آپ کو بتائیں اس سے پہلے عام آدمی پارٹی کے جشن کی تصویریں دیکھئے ڈلی کے آپ دفتر میں سمارو ہوا ارون کے زیوال نے کارکرتاؤں کو سمبودت کیا اور کہا کہ یہ چمتکار ہے عدبود اکلپنی گزب ہو گیا گزب ہی ہو گیا عدبود چمتکار اکلپنی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کل کا ہی دن تھا دس ساڑے دس سال پہلے چھبیس نومبر دوہجار بارہ کو ہماری پارٹی بنی تب تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایم میلے بھی بن پائے گا اس وقت تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نہ پیسے تھے تو اس کا مطلب اوپر والا کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوگا اور لوگ پوچھنے ہیں کہ ابھی اس وقت منیش سوڈیا کیا سوچ رہے ہوں گے بہرحال کیزی وال کے چہرے پر خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی عام آدمی پارٹی کے ناشنل پارٹی بننے کے بعد راجنیتی میں کیزی وال کا قدور بڑا ہو گیا ہے سوال یہ ہے کہ راشتری پارٹی بننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا دیش میں کہیں بھی چناو لڑنے پر ایک سمبل ملے گا راجن میں چناو لڑنے کے لیے پارٹی کو الگ سے سمبل نہیں لینا ہوگا کوئی دوسری پارٹی عام آدمی پارٹی کے سمبل کا استعمال نہیں کر پائے گی چناو پرچار میں آسانی ہو جائے گی چناو میں چالیس سٹار پچارک اتار سکیں گے سٹار پچارکوں کا خرچہ پارٹی امیدوار کے چناوی خرچ میں شامل نہیں ہوگا چناو سے پہلے دور درشن اور اکاشوانی میں اپنی بات کہنے کے لیے ٹائم سلوٹ ملے گا دلی میں کیندری دفتر کھولنے کے لیے سرکاری زمین یا جگے ملے گی ناشنل پارٹی کے دور پر پولٹیکل فنڈنگ جھٹانے میں آسانی ہوگی عام آدمی پارٹی کی خوشی کانگریس کی چنتہ بڑھا رہی ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے اُبھار سے سب سے زیادہ نقصاد کانگریس کو بہا عام آدمی پارٹی نے دلی میں کانگریس کی ستہ چھین لی عام آدمی پارٹی نے دلی میں کانگریس کو تیسرے نمبر کی پارٹی بنا دیا حالت یہ ہے کہ اس وقت دلی میں کانگریس کا ایک بھی ودایق نہیں عام آدمی پارٹی نے کانگریس کو پنجاب سے بھی بے دخل کر دیا فروری دوہزار بائیس کے چناب میں کانگریس کو قراری ہار ملی دسمبر دوہزار بائیس میں گجرات میدان سوا چناب میں بھی عام آدمی پارٹی کا جو فیکٹر ہے اسی وجہ سے کانگریس کو بھاری گھاٹا ہوا عام آدمی پارٹی کو گجرات میں بارہ دشملہ آٹھ دو فی صدی ووٹ ملے جس کی وجہ سے کانگریس کا ووٹ شیر اکتالیس دشملہ چار پرسنٹ سے گر کر ستائیس دشملہ دو آٹھ پرسنٹ ہو گیا کانگریس ست اتر سیٹوں سے گھٹ کر سترہ پر پہنچ گئی ہے اسی طرح گوہ میں عام آدمی پارٹی نے کانگریس کو نقصان پہنچایا ہے فروری دو ہزار بائیس کے گوہ ویدان سبا چناب میں عام آدمی پارٹی کو چھے دشملہ ساتھ ساتھویں صدی ووٹ ملے تھے اس کانون کانگریس سرکار بنانے سے پیچھے رہ گئی پچھلے چناب کے مقابلے کانگریس کا ووٹ شیر قریب پانچ پرسنٹ گر گیا یہ تو رہی کانگریس کے پرانے زخموں کی بات اب عام آدمی پارٹی ایک شیطری پارٹی کے طور پر چناب میدان میں تھی لیکن راشتری پارٹی بننے کے بعد اب آپ کی طاقت بڑی ہے اسی لئے پارٹی دو گنے جوش کے ساتھ چناب میدان میں اترے گی عام آدمی پارٹی کرناٹک راجستان مدھے پردیش اور چھتیز گھر چناب میں اترنے کی تیاری کر رہے گا چار مارچ کو کیجزیوال نے کرناٹک میں چنابی ابھیان شروع کیا چھتیز گھر میں عام آدمی پارٹی نے فوکس بڑھایا ہے پانچ مارچ کو کیجزیوال نے چھتیز گھر ابھیان کی شروعات کی ہے تیرہ مارچ کو کیجزیوال بھگون مان کے ساتھ راجستان پہنچ گئے اور چناب کیمپین کی شروعات کی اس کے اگلے دنیا نہیں چودہ مارچ کو کیجزیوال مدھے پردیش بھی پہنچ گئے موسیقی موسیقی